اسلام علیکم فرنٹ امیریک ازر اپنی ہسمنٹ کے ساتھ لاہور آئی بھی تھی تو میں نے اسے کہا کہ رات کھانا نا تم میری طرف کھانا تو ہمیں اس کی تیاری کر رہی ہوں تو سب سے پہلے میں چپلی کباب بنا رہی ہوں دیما جو ہے وہ پہلے سے پڑھا ہوا تھا تو میں نے پھر اس کے اندر تھوڑا سے پیاس چاپ کر کے ڈالے ہیں اور تھوڑی سے سباز مرچیں ڈالے ہیں اور ساتھ میں کچھ سپائسز ایڈ کروں گی جس میں نمک سرک مرچیں اس کے بعد دھنیا پاودر زیرہ پاودر گرم مسالہ اور پھر اس کے اندر میں تھوڑی حلدی بھی ایڈ کروں گی حلدی سے نہیں اس کے کل تھوڑا یلو یلو تاہئی وہ ہوتا ہے اور پھر یا ویلو یلو ہوتا ہے اور پھرخرج اس کے اندر میں ایڈ کروں گی بیسن ڈالنے کے بعد پھر اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالوں گی اور پھر اس کو اچھے سے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد جو ہے اس میٹیریو کو میں تھوڑ دے فریچ میں رکھ دوں گی تاکہ یہ نہ تھوڑ تھنڈا ہو جب یہ تھوڑ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر میں اس کے کباب بناوں گی اب یہ سارا جو ہے وہ اچھے سے مکس کر کے میں رکھ دیتی ہوں اور باقی کی تیاریاں جو ہے میں پھر شروع کروں گی تو یہ کرنے کے بعد میں نے سوچا کچھ میٹھا بناتے ہیں میٹھے کے لئے جو ہے میں نے دودھ جو ہے وہ پہلے سے ہی چولے پر رکھ دیا تھا اور ساتھ میں ابھی یہ کسٹرڈ ہے سٹرابری فلیور تو میں نے پانی لیا پانی کے اندر جو ہے یہ سارا ساشے کسٹرڈ کا ڈال دیا اب اس کو جو ہے اچھے سے مکس کر رہی ہوں جتنے اچھے سے مکس ہوگا جتنا لیکوڑی ہوگا اتنا جو ہے وہ اچھا بنے گا اگر اس کے اندر گھٹلیاں ہوں گی تو جب ہم اسے دودھ کے اندر ڈالیں گے نا تو یہ گھٹلیاں جو ہے وہ پھول جائیں گی اور بڑا عجیب سا اس کا ٹیسٹ آتا ہے پھر جب دودھ کو وائل آ گیا تھا تو میں نے اس کے اندر کسٹرڈ ڈالا جو پانی کے اندر میں نے مکس کیا اب اس کو جو ہے وہ اچھے سے میں ہلاؤں گی اور تھوڑی دیر پکاؤں گی پھر اس کے اندر میں ڈالوں گی چینی چینی جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے اقورڈنگ کم زیادہ جس طرح جس کو پسندر ویسے ڈال دیں میں نے بھی پہلے کم ڈالیا پھر میں نے کہا اس کو پہلے تھوڑا پک لینے دیتے ہیں اس کے بعد میں چکھوں گی اور پھر اس کے بعد مزید ڈالنی ہوگی نہ تو مزید ڈالوں گی تو اب اس کو پکنے دیتے ہیں ساتھی دوسرے چولے پہ جو ہے میں نے سالن کا سامان رکھ دی ہے تو اس کے لیے جو ہے میں نے پیاز کو پہلے تھوڑا سا پراؤن کیا پھر اس کے اندر لسنہ درگا پہ سبز میرچیں اور ٹیماتر ڈالا ہے اب اس کی تھوڑی دیر جو ہے وہ بنائی کی ہے بنائی کرنے کے بعد پھر اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑے سے سپائسز نمک اور سرخ مرچیں حلدی اور تھوڑا سا جو ہے وہ ڈالوں گی دھنیا پاورڈر اور تھوڑا سا زیرہ اب اس کو ڈال کے جو ہے وہ اچھے سے مکس کروں گی اور تھوڑی دیر اس کی بنائی کروں گی میں نے مسالے جو ہے تھوڑے ڈالیاں کیونکہ میں نے اس کے اندر تھوڑا کڑائی مسالہ ڈالنا تھا تو اس لئے میں نے باقی کے سپائسز جو ہے وہ کم رکھیا پھر جب یہ تھوڑی اس کی بنائی ہو گیا ہے تو پھر میں نے اس کے اندر گوشٹ ڈال دیا گوشٹ کو میں نے 80% بوائل کر کے گلا لیا اب 20% رہ گیا تھا تو وہ میں نے کہا تھا کہ جب بنائی کروں گے اس وقت اس کو گلا لوں گے تو اب یہ اس کی بنائی کرتے ہیں ساتھ ہی جو ہے وہ میں چاولوں کی تیاری کر لیتی ہوں چاول جو ہے وہ میں نے پہلے سے بھگو کے رکھ دی ہیں تو اب اس کے اندر میں نے کھڑے مسائلے ڈالے ہیں جس میں ڈالا ہے کالے مرش ڈالی ہے زیرہ ڈالا ہے لونگ ڈالا ہے اور تیز پتہ ڈالا ہے اور تھوڑا سا آرل ڈالا ہے اب اس کو تھوڑی دیو فرائی کریں گے پھر اس کے اندر میں ڈالوں گی پیاس اس سے نچو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا تھا بہت مزکات ہے پیاس ڈالنے کے بعد اب اس کو تھوڑا سا براؤن کریں گے گوشت جو چابلوں میں ڈالنا وہ بھی میں نے جو ہے وہ پہلے سے بوائل کر لیا وہ بھی فول نہیں کیا تھا ایٹی پرشنٹ کیا تھا تب جب یہ براؤن ہو گئے تھے تو پھر اس کے اندر میں نے ڈال دیا گوشت گوشت ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا اس طرح فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے بعد جو ہے وہ میں اس کے اندر لسان ادھر کا پیسٹ اور باقی کے سارے سپائسز جو ہے وہ ڈالوں گے پہلے اس کو اچھا سے فرائی کر لیتے ہیں تو میں نے اس کے اندر ڈالا ہے لسان ادھر کا پیسٹ اور ساتھ میں تھوڑا سا ٹاماٹر ڈالا ہے اور ساتھ میں ایک دو جو ہیں وہ سبس مرچہ ڈالی ہے اس کی تھوڑی دے بنائی کرتے ہیں پھر اس کے اندر مسائلیں ڈالیں گے تو جیتھیں اس کی بنائی ہو رہی ہے ساتھ میں میں رائیتہ ریڈی کر لیتی ہوں رائیتے کے لیے میں نے ایک ادد کھیرہ لیا تھا اس کو اس طرح باری چاپ کر لیا تھا پیاسوں کو بھی اس طرح باری چاپ کر لیا تھا پھر اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اور اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑی سی کالی مرچے اور پھر اس کے اندر میں ڈالوں گی دہی دہی ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کروں گا میں نے اس کے اندر پانی بلکل نہیں ڈالا میں پس نہ زیرہ نہیں تھا اگر آپ اس کے اندر زیرہ ڈالیں اس سے اس کا ٹیسٹ مزید اچھا ہو جاتا ہے اور بہت ہی زبدست ہو جاتا ہے میرے پاس ختم ہوا تھے اس لئے میں نے ڈالا میں نے نمک میں چک کیا تو مجھے کالی مرچیں تھوڑی کم لگ رہی تھی پھر میں نے اس کے مزید تھوڑی سی اور کالی مرچیں ڈالی اور اب اس کو رکھ دیتے ہیں فریچ میں تھنڈا ہونے کے لئے دیکسٹر بھی تھنڈا ہو گیا میں نے اس کو باول میں ڈالا باول میں ڈالنے کے بعد جو ہے میں اس کی کشمش سے گارنشنگ کر رہی ہوں کیونکہ بادام اور باقی پستہ وغیرہ جو ہے میرے ہسپنڈ کو ان پر نہیں بسند تو میں صرف کشمش ڈال دیا چابلوں والے مسائلہ کی بنائی ہو گئی تھی پھر اس کے اندر میں نے ڈالا ہے بریانی مسائلہ یہ میں نے زیادہ نہیں ڈالا تھوڑا سا ہی ڈالا تھا اور کیونکہ میرے ہسپنڈ کو زیادہ سپائک سی نہیں بسند تو میں اس میں نارمل ڈالا پھر اس کے تھوڑی دیں مزید بنائی کی ہے اور پھر اس کے اندر ڈالیں گے ہسپی ضرورت پانی پھر اس کے اندر ڈالیں گے مسائلہ یہ میں نے ڈالا تھا اچار گوشت مسائلہ اب اس کی جو ہے اچھے سے مزید تھوڑی دیر بنائی کریں گے اور پھر ہمارا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا کی بنائی چل رہی ہے تو ابھی اس کو مزید تھوڑی دیر اور بنائی کریں گے تو باہر دروازے پہ بیل ہوئی تو میں چکے دروازہ کھولا تو میری کزن لوگ آ گئے تھے تو پھر میں جی ان کے لیے گلاسز میں جو ہے وہ بوتل ڈال رہی ہے سیون اب کی ہم لوگوں نے مگوائی بھی تھی خیر مجھے بوتل نہیں پسند لیکن ہم لوگوں نے گیسٹ کے لیے مگوائی بھی تھی اس کے بعد جی یہ چاولوں والے میں دم آ گیا تھا تو اب اس کے اندر ڈالتے ہیں چاول انہیں آدھے گھنٹے سے بھگو کے رکھے ہوئے تھے پانی اس کا نکال کے اب یہ سارے چاول جو ہے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تو چاول ڈالنے کے بعد جو ہے ایک دفعہ اس میں چمچ ہلائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کور کر کے رکھ دوں گے پہلے میں جب چاول بناتی تھی تیس دفعہ چمچ ہلاتی تھی وہ ٹوٹ جاتے تھے پھر میں نے کہیں پہ دیکھا تو انہوں نے کہا تھا کہ چاول اب جب بنا رہے ہونا تو پھر زیادہ اس کے چمچ نہیں ہلانی چاہیے اس سے چاول جو ہے کھلے کھلے بنتے ہیں اب میں زیادہ اس میں چمچ نہیں مارتی ایک عدی دفعہ مارتی ہوں اس کے بعد بس تو اب اس کے بعد جو ہے میں ساتھ ہی جو ہے چپلی کباب بنانے لگی ہے ٹھنڈے ہو گئے تھے تو اب جو ہے اس کو فرائی کرنے کا ٹائم آ گیا تھا تو میں نے کہا ساتھ میں بنا رہیتی ہوں اور پھر جو ہے وہ فرائی کرلوں گی کیونکہ کھانا کھانے کا ٹائم جو ہے وہ نزدیک آ گیا تھا کچھ چیزیں ریڈی ہو گئی تھیں کچھ جو ہے وہ ہو رہی تھی تو یہ کباب جو تھے نا یہ مجھ سے پتہ نہیں کیوں بار بار جو ہے وہ تھوڑے بہت ٹوٹ رہے تھے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں ٹوٹ رہے ہیں پھر اس کے بعد جی جاول جو تھے وہ آدھے سے زیادہ بن گئے تھے تو اب یہ ٹائم آ گیا تھا جس پہ ہم اس کو دیں گے دم پہ تو دم کے لیے جو ہے میں نے ایک دستخان لیا اس کو جو ہے میں نے اچھے سے گھیلا کر لیا گھیلا کرنے کے بعد اس کے اوپر کور کر دیا اور اس کے اوپر یہ وزنی صحیح چیز رکھ دی ہے اب بس یہ دم ہو جائے گا اس پہ تو بھی ساتھ ہی جو ہے میں نے فروٹ چارٹ بنائی تھی وہ بنائی اب اس کے لیے جو میں نے فروٹ لیا تھا وہ تھا آڑو اور ساتھ میں تھا آم اور تھا کیلا تمہیں بس یہ تین فروٹی اویلیبل تھے تو میں نے یہ تینوں ڈال دی ہیں اور پھر اس کے اندر میں نے دالی تھوڑی سی چینی اور اب اس کو جو ہے وہ اچھے سے مکس کروں گی تاکہ چینی تھوڑی ملٹ ہو جائے جب چینی اچھے سے ملٹ ہو جائے گی تو پھر اس کو میں فریچ میں رکھ دوں گی اور جو ہے تھنڈا ہوگا پھر کھائیں گے مجھے بعد میں یاد ہے کہ میں اس کے اندر میں تھوڑی کشمیش پہ ڈال دیتی ہوں کشمیش پہ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو فریچ میں رکھ دیا اور پھر میں اپنے کزنوں کے پاس چلے گی وہاں سے باتیں وغیرہ ان سے کرنے لگی اور ہم لوگے سارے چاہے وہ آپس میں تھوڑا اس کے اندر مزید بیسن ڈالا اور اب یہ سٹرونگ ہو گیا تو اب اس کو فری کرتے ہیں ساتھ ہی یہ سارلن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تو میں نے اس کے اندر ڈالا تھوڑا سا پودینہ اب اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور جی یہ سرونگ کے لئے تیار ہے پھر اس کے ساتھ یہ چپلی کوابی بن گئے تھے تو چپلی کوابی ریڈی ہیں تو اب اس کو ڈالتے ہیں ایک ڈیش کے اندر سارلن کو تو میں نے سارلن کی یہ اتنی گریوی رکھنی تھی پھر گانشن کے لئے جو ہے میں دو دل سبز مرچن لیا تھی اس کو سائنٹر سیسٹن کٹ کر لیا تھا اور اب یہ جی اس کے پر آگ دیتے ہیں اور چاول بھی ریڈی تھے تو اب اس کو بھی جو ہے وہ ڈیش میں ڈالتے ہیں اور پھر لگاتے ہیں کھانا باقی سب چیزیں ریڈی ہو گئی تھی پہلے اس کا یہ میں دم کھول ہے اور یہ جی اب اس کو میں تھوڑا ٹھیک کر رہی ہوں اور پھر اس کے بعد یہ میں نے کھانا لگا دیا ٹیبل پر یہ چاول ہے اور یہ باقی کی ساری چیزیں جو بنائی تھی وہ ہیں اور لگ لاک لاک شگر ہے سب کچھ بہت اچھا بن گیا تھا اور بہت ہی مزے کا تھا بہت ڈیسٹی تھا تو پھر اس کے بعد پہلے میں نے باہر رکھا تو انہوں نے کہا نہیں باہر نہیں اندر ہی لے اور ہم اندر ہی کھا لیں گے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر اب یہ لوگ اندر ہی کھان لگے ہیں پھر اس کے بعد یہ سویڈیش کے ٹائم آیا پھر ان کو فروٹ جارٹ اور کسٹرٹ دیا تب تک جو ہے میری ہسپنٹ بھی آگے ہوئے تھے تو پھر ہم لوگوں نے مزید تھوڑی دیر باتیں وغیرہ کی مستیاں وغیرہ کی تو اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور پریس تا بہل ایک آن ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں اللہ حافظ